اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھے یہ کہہ کے پکارتا ہے ارحم الراحمین تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ فرماتا ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے اور پھر وہ تین بار کہہ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر میری رحمت یہ گوارہ نہیں کر دی کہ میں اس کے ہاتھ اب خالی کیسے لوٹا ہوں حضور نے فرما یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں میزان عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا اور پھر فرمایا یہ دو کلمیں تمہارے رب کے محبوب ہیں اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نینانویں بیماریوں سے شفاہ ہے اور علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے حلقی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دور فرما دے گا یا مسبب الاسباب یا مفتیح الارواب یا مسبب الاسباب یا مفتیح الارواب ایمہ 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 یا مفتیح الارواب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں چاہے اس کی جتنی مرضی عبادت ہیں جس کی زبان کے در سے لوگ اس سے ملنا چھوڑے حبیر اسلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا فرما دے گا اور وہ کیا ہے حسنی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ گئے حبیر اسلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا فرما دے گا اور وہ کیا ہے حسنی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے تو فرمایے رب بڑا مربان ہے بڑا ہی قریب ہے وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے سہرہ میں اور اس طرح گم ہو کے پیسے بھی اونٹنی پہ ہو کھانا بھی اونٹنی پہ ہو کپڑے بھی اونٹنی پہ ہو علاقہ بھی سہرہ کا ہو اور اس نے کسی ٹینی کے ساتھ باندھی ہو پھر وہ سو جائے سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی نہ کھانا ہے نہ پیسے ہیں نہ کپڑے نہ سواری ہے علاقہ سہرہ کا ہے پیدل جا بھی نہیں سکتا تو فرمایے جس طرح وہ بیٹھ کا موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی اب کوئی اور سہارہ نہیں فرمایے اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی فرمایے جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اسے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے مولا 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 حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے دویا اور اللہ کے خوف سے دونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے تو اللہ جللہ شان و حور اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسیہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تب تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تیرے کیسے آمال بھی ہو مجھے اس کی کوئی پروانی کہ جب تم کہتے ہو یا تو ستر دفع جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے محبوب نے فرمایا ابو ماما کیا بات ہے یار یہ وقت نہیں مسجد آنے کا اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کیوں بیٹھے ہو عرض کرنے لگے حضور مجھے کرز نے پریشان کر دی آزمائش میں آگیا حضور کیا کرو تو نبی کریم نے فرمایا میں دعا سکھاتا ہوں حضور نے دعا سکھائی کہا پڑھو اللہ منی عوض بکا من الحمی والحزنی وعوض بکا من العجزی والکسلی وعوض بکا من الجبنی والبخلی وعوض بکا من غلبت الدین وقہر رجال فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا حضرت ابو ماما فرماتے ہیں لوگو میں نے یہ دعا پڑھی میرے نصیب دیکھو پڑھی میں نے پر سیخی میں نے ڈریکٹ حضور سے ہے میں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے میرے کرزے بھی دور کر دی اور میرے غم بھی سارے دور کر دی آپ نے دیکھا ایک شک سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر قیمہ ہو جاتا ہے پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا اللہ کہتا آنسو کا ایک کترہ جو تیری آنکھ ہمیں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قلصی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تب تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تیرے کیسے عامال بھی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرماتے تو اللہ جللہ شان و حور اس بال کو تو آنک سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرماتے کہ جب تم کہتے ہو یا تو ستر دفعہ جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ آج سے شروع کر لیں دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں پھر دعاوں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر اللہ دکھوں میں تیری جلدی کو بلکتا ہے اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلاب گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو لگتا جاؤ معاف کر اللہ کے انبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دن میں تین دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے جہنم بھی کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ سے نجات دے دے جہنم ہی خود کہتی ہے کہ یا رب اس کو نجات دے دے مجھ سے اور جو شخص جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے تین دفعہ فرماتا ہے تو جنت کے تیارہ اس کو مجھ میں داخل کر دے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھے یہ کہہ کے پکارتا ہے ارحم الراحمین تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ فرماتا ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے اور پھر وہ تین بار کہہ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ اب خالی کیسے لوٹا ہوں تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار کتنا ہے یہ نکمہ نکارہ کتنا ہے کوئی عمل اس کے پلے ہے کہ نہیں فرمایا پھر میں یہ نہیں دیکھتا پھر میں یہ دیکھتا ہوں یہ مجھے میری کس صفت سے پکار رہا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر وَيَرْزُقْهُ مِنْحِيصُ لَا يَحْتَصِبْ وہاں سے روزی دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میری ذات پر بھروسہ کر پھر میں تیرے لئے بڑے دروازے کھول دوں موسیقا حضور نے فرمایا یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں میزانِ عمل پر جب قیامت میں تُلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا اور پھر فرمایا یہ دو کلمیں تمہارے رب کے محبوب ہیں اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نینانویں بیماریوں سے شفا ہے اور علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دور فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مقتل آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قرصیہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تب تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تیرے کیسے عامال بھی ہو مجھے اس کی کوئی پروان نہیں مدیس پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرماتے تو اللہ جللہ شان و حور اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور غوا بن جاؤ فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کرنے والے کے دا جاؤ معاف کرنے والے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قصیٰ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تب تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تیرے کیسے آمال بھی ہو مجھے اس کی کوئی پروانی یا مسبب الاسباب یا مفتیح الابواب یا مسبب الاسباب یا مفتیح الابواب اغفنی 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 حبیر السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کے ہر ادھور کام کو پورا فرما دے گا اور وہ کیا ہے حتمی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم